بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین غبارے بھی اس حکومت کے لیے ایک انقلاب کا خطرہ بن گئے تحریک انصاف کا اتجاج کامیاب ہو گیا شہزاد اکبر اور علی نواز آوان دونوں کے جو لاپتہ بھائی تھے وہ خیریت سے گھر پہنچ چکے امید ہوتی جاری ہے کہ انشاءاللہ عمران ریاض خان بھی اپنے گھر آئیں گے اور عمران خان بھی عمران ریاض کے وکیل کا منصور کے ساتھ انٹریو آس میں بھی کچھ خاص بات تھی اس پر بھی بات کرتے ہیں نو مہی کے حوالے سے جو عمران خان سے تیس منٹ کی پوچھ گچ ہو اس کا کیا نتیجہ نکلا اور عمران خان نے اپنے وقلا کے نام کل کے حوالے سے ایک بڑا پیغام دی ہے وہ کیا ہے لطیف خوصہ کا آزادی تحریک کے آغاز کا اعلان بھی ہوا یہ تحریک کیا ہوگی کیا حاصل کریں گے اور عمر فاروق جج میڈیا کمپین ایک کیا فیک اکاؤنٹ بنا کر ان کے حق میں ٹویٹس اور ٹرنڈز چلائے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور پاکستان کی طرح امریکہ میں بھی کورٹ کیسے شروع ہیں ٹرمپ کو الیکشن رکھنے سے درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر ہوگی ہے بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے حکومت بدلے گی تو اس کے اثرات پاکستان تک ضرور پہنچیں گے سارے معاملات وہیں سے جڑیں اور چین جو سعودی عرب میں ایک نیوکلئر پلانٹ بنانے جا رہے ہیں بہت بڑی خبر ہے کنگ نے جو سعودی شاہ ہیں انہوں نے گرین سگنل دے دی ہے لیکن سب سے پہلے جنرل حمید کل نے ایک بڑی اہم بات کی تھی آج سے پہلے جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہر طرف مایوسی جب چھا جائے تو پاکستانی قوم نہ چاہتے ہوئے بھی نکلے گی اور انقلاب کی شکل اختیار کرے گی مراد سعید نے بڑی ایک اہم ٹویٹ بھی کی اور اس ٹویٹ میں اگر آپ آج کے حالات دیکھیں تو اس میں واقعی جو ظلم ہے وہ ہمیشہ بڑے خاص منظم طریقے سے کیا جاتا ہے طاقت بھی ہوتی ہے ظالم کے پاس اور اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کسے پھیلانا کس طرح ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے خلاف ظلم کے خلاف جو اتجاج ہے شروعات ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے جس طرح آج غبارے اڑائے جا رہے ہیں کبھی ہاتھوں میں ہاتھ لال کر زنجیر بنائی جاتی تھی کبھی کھڑے ہو کر اتجاج کرتے کبھی خاموش رہتے کبھی نقمیں اترانے لکھے جاتے دیکھیں پھر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شکل بنتی ہے جسے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ان حالات سے تنگ آکے یہ بنتا ہے خود جس طرح بچہ بھوک سے مجبور ہو تو باپ آپ کو پتا ہے گردن سے بھی کسی کی پکڑ کے پیسے لے آتا ہے کیونکہ گھر میں دودھ لانا ہے اسی طرح معاشرے میں بھی جب انقلاب شروع ہوتا ہے تو وہ اس کی شروعات ایسی ہیں فرانس کے انقلاب آپ دیکھیں وہ روٹی سے شروع ہے چونہ جولائی سترہ سو انواسی کی بات ہے لی شوش اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ڈائری لکھ رہا تھا کہ لوگوں نے حلہ بول دیا کلے میں بادشاہ نے جب دربان سے پوچھا یہ کیا کوئی بغاوت شروع ہوگی تو اس نے کہا نہیں پیرس کی عوام نے دھوا بول کر کلے پر قبضہ کی اور یہ بغاوت نہیں ہے یہ انقلاب ہے اس انقلاب سے صدیوں پر آنے جو ادارے تھے جاگیرداری کا نظام بادشاہت کا نظام اس کو لپیٹ کر جمہوری نظام آیا اور لوگوں نے ایک نیا فرانس نے ایک نیا اہد شروع کیا وہ آپ کے سامنے ظالم کے پاس کوئی تین اتھیار خوف نائنصافی اور اقتدار پر امن انقلاب جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بہا کے لئے جائے اب تھوڑی سی زہمت کریں یہ لوگ گھر سے باہر نکل کر ذرا عوام کے پاس جا کر پوچھیں اور دیکھیں ان کو تو ان کو سارے سوالات کے جواب ملیں گے فرانس کا بادشاہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ جی بڑی طاقت ورف ہو جائے بڑا مضبوط کلہ ہے لیکن عوام اسے بہا کے لے اور یہ صرف فرانس میں نہیں ہوا اب دیکھ لے تاریخ اٹھا کے ظلم اور طاقت کے سامنے جہاں جہاں حقوق چھینے گئے پھر عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور پھر انہیں کسی رہنمائی کی ضرورت بھی نہیں اب عمران خان کے پرانی تقاریر اٹھا کے دیکھیں جو کچھ آج آپ کو سڑکوں پر ہوتا نظر آ رہا ہے وہ عمران خان نے انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی یہ الٹا لال اور سبز رنگ کے کبھی جھنڈے کے پیچھے پڑ گئے اور یہ سوچتے ہیں کہ لال اور سبز رنگ کا خوف ان کے اندر پھیل گئے ابھی پولیس حکم دیر ہی اپنے افسران کو جنئرز کو کہ تحریک انصاف کے جھنڈے اور غبارے تقسیم نہ ہو کسی صورت میں یہ ہوا میں نظر نہیں وہ ہوا میں ہر طرف آپ کو پتا ہے تحریک انصاف کا رنگ نظر آ رہا ہے اور خوف کا یہ علم ہے کہ عمران خان جیل میں ہے پولیس زمان پر پہنچ گی وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ غبارے نہ چھوڑے ان غباروں کی وجہ سے گرفتاری ہیں یہ بھی تاریخ ہے کہ نہیں ہے کیوں گرفتار کیا غبارے اڑا رہے تھے لاہور میں مارڈل ٹاؤن سی بلوک لیبرٹی اسی طرح جگہ جگہ جہاں پنجاب پولیس پہنچی ہوئی ہے انہیں پتا ہے یہاں غبارے والے اپنے بچارے سٹال لگاتے ہیں ان کی اس وقت آپ کو پتا ہے لیکن قومی سلامتی کے لیے وہ خطرہ بن چکے ہیں اس وقت ویسے اگر غباروں پر وقت پر پابندی لگاتے تو بہت سے غیر اہم لوگ نہ ہوتے لیکن شاید ان کا نقصان تھا یہ ڈفر جو ہیں واقعی ڈر چکے ہیں اور ڈر چکے ہیں سبز رنگ سے سفید گرین اور لال رنگ سے کبھی جھنڈوں پر پابندی کبھی غباروں پر پابندی کبھی عمران خان کے نام پر کبھی ریلی پر کبھی سوشل میڈی انہیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ لوگ بل جلاتے جلاتے کہیں اور نہ شروع لیکن وہ شیر ہے نا جو قیدی نمبر 804 پر فیٹ آتا ہے کہ ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا ہے جس کے جی میں آئے وہی روشنی پائے تو عوام نے یہ حالت کر دیا لوگ خود بخود آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے گاؤں سے جو انتقلاب احتجار جو شروع ہو رہے ہیں وہ بڑے شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بند بندنے کی کوشش کرنے ریلیف کے نام پر ڈرامے ان کے چیک کرنے وہ نگران وزیراعظم کی بات سن رہا تھا کہ جی اپنا ائر کنڈیشن بند کروا دوں گا اگر میرا ائر کنڈیشن بند کرنے سے عوام کو ریلیف ملتا تو کر دیں وہ شہباز شریف بھی ایسے ڈرامے کرتا تھا میں کپڑے بیچ کے عوام کو روٹی دے دوں گا زہر کھانے کے پیسے نہیں اب لندن میں وہ مارک اکسپنسر کے کپڑے پین کے لال جوتے دکھا کے لیکن یقین کریں ایک بات ہے کہ ان کے کپڑے بیچے تو میں مزاق نہیں کر رہا کئی خاندانوں کو دو واقعی روٹی مل جائے مریم نواز صاحبہ کہا کہ ہینڈ بیگ اور جوتی کتنے بچوں کے موں میں کھانا آپ سوچ نہیں سکتے میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو بنیگا ونیٹ کا ایک بیگ ہے وہ تین ہزار امریکی ڈالر کا ہے تین ہزار امریکی باقی سوچیں جو جوتیاں میک اپ اور برینڈ سردری پر جو پیسے لگیں صرف وہ ہی واپس کر رہے ہیں شاید ان کے اپنے حلقے میں جہاں یہ الیکشن لڑے ان لوگوں کا کھانے کا مسئلہ ہی آل ہو جائیں لیکن خیر اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ان کے اپنے جلسوں میں لڑیاں ڈالنے والے مٹھائیاں بانٹنے والے بابا سوشل میڈیا پر جو ان کو کہہ رہا ہے وہ یہاں سولانے کے قابل نہیں اب صرف کچھ مطمئن لوگ رہے چکے اور وہ بھی آپ کو ستمبر کے پہلے ہفتے کے بعد ناپید ہو جائیں گے وہ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ جو بڑھتا ہوا عوامی اتجاج ہے یہ ایک دھیر ہے چنگاری جیسے نظر آنی ہے صرف اب لوگ کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں باہر یہ بھوک کے جن کے اندر کومن ایک معاملہ ہے انگریزی میں آپ کو دیکھتے ہیں جب ظلم بڑھ جائے اور اسے معاملات کو ظلم سے روکا جائے تو وہ غباروں کی طرح اوپر جاتے ہیں صرف اس کا دھاگہ ٹوٹنے کی دیر ہے غریب کے تمام مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں اسے ہمیشہ وہ رہنما اچھا لگتا ہے جو ان کی بات کرے اس کے مسائل کا حل نکالے کیونکہ بھوک غیر سیاسی ہوتی ہے لیکن جب یہ سیاسی بنے تو پر امن اتجاج و انقلاب بنتا ہے اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے بار بار دوہائیں ہیں اسی لئے دے رہے ہیں قانون کے دائرے میں لے کہ پر امن انداز میں مسائل کو حل کریں عمران خان کی جان چھوڑے یہ مسئلہ تو اب حال ہونے والا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں تین سو روپے کا لیٹر پٹرول اور ساڑھے تین سو سے اوپر پانچ سو تک ہو سکتا ہے چلا جائیے آپ کا ڈالر بجلی انفلیشن سے نکل کا نام سٹیک فلیشن اور اس کے بعد ہائپر انفلیشن میں داخل ہو چکے ہیں میں معیشت کا آپ کو بہتا چھوٹا سا طالبیں لوں میں آپ کو تھوڑی سی اس حالات کی روشنی دوں مہنگائی کے تین درجے ہیں ایک ہوتی انفلیشن ایک سٹیک انفلیشن اور ایک ہوتی ہے جسے ہائپر انفلیشن کہتے ہیں مہنگائی آپ سب جانتے ہیں دوسرا ہوتا ہے جب آپ کی معیشت رک جائی اور آپ کی کمائی مطلب رک جائے آپ کے خرچے بڑھ جائیں اور تیسری وہ ہوتی ہے مہنگائی ہائپر انفلیشن جب مہنگائی کابو سے باہر جائے اور حکومت کا معاملات پر اختیار ختم ہو جائے پہلے درجے میں تو بہت سے موالک ہیں دوسرے میں بھی ہیں تیسرے میں جو ہے وہ وینیزویلا لیبنان اور پاکستان لوگوں کی قوتیں خرید ختم ہو چکی ہے مطلب بل پندنہ ہزار ہے اور آپ کے بیس ہزار پی دس ہزار پی یہ ہے کہ حکومت کا اختیار ان معاملات پر ختم ہو چکا ہے آمدینی بڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں کارز واپس کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں یہ تو ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے دنیا سے دیوالیا نہیں ہونے دے رہی لیکن زندہ بھی نہیں رہ سکتے مطلب وجہ صرف اور صرف سادی سیاسی عدم استقام الیکشن نہ ہونا جمہوری اقتدار نہ ہونا اور سادہ سا مسئلہ ہے سادہ سا حل ہے اب جو درمیان میں قوتیں موجود ہیں اور بجلی جو خوفناک حد تک مہنگی ہو رہی ہے اس کے معایدے جو گیم چینجر ہونا تھا معایدہ وہ ہمارے لئے ایک سفید ہاتھی بنا ہوئے چین کا سٹیٹ میڈیا آپ کہہ رہے دیکھیں کہ برکس کی جو اگلی کانفرنس جس میں ممالکوں کے ساتھ شامل ہیں دس مزید ممالک شامل ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان بھی ہے لیکن دفتر خارجہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی ممبرشیپ بھی نہیں اپلائی کیے بھی تو یہ ظاہر امریکہ کے کیمپ میں ہیں اور منافقت کی انتہا خواجہ صرف دوزر تیرہ سے دوزر سترہ تک یہ وزیر پانی اور اتوانائی تھا سائیوال کوئلہ پاور پلانٹ اور نندی پور پلانٹ اس کے مہنگی منصوبے تھے جسے خود شہباز شریف اس دور میں کہہ رہا ہے کہ یہ مافیا کی سازش تھی یہ بجلی کو پر بات کر رہا ہے بجلی اتنی مہنگی ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب ان میں سے بہت سے لوگ نواز شریف کے دور میں آپ کو پتا ہے بجلی کے یونٹ کی بات کرتے وہی لوگ عیوب خان کے دور کی بات کرتے جی بڑی سستی تھی بڑا سستا دور تھا انہیں یہ نہیں پتا کہ آئی ایم ایف سے تین معایدے ہوئے پہلی دفعہ پہلا معایدہ انیس سو اٹھاون میں دوسرا انیس سو پینٹسٹھ میں اور تیسرا انیس سو اٹھاون میں اور یہ تینوں معایدے عیوب خان نے کی اب وہی لوگ جو دس اپریل کو عمران خان کی رخصتی پر اور شہباز شریف کہنے پر مٹھائیاں مانتے ہیں لڑیاں مانتے ہیں اب وہ سوشل میڈیا پر دیکھیں اپنا سر کی اس طرح پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں دل انہوں نے گلے میں بند ہوئے ہیں اور یہی بات ہم سمجھاتے تھے یہ وہی مطمئن لوگ ہیں اب عمران خان کے بل جلانے کے ایک ویڈیو بار پر دکھا رہے ہیں دوزار تینہ کی یہ دس سال پہلے کی بات ہے نہ دنیا میں کرونا آیا تھا نہ کوئی اور وباہ تھی نہ دنیا کی مہنگائی تھی نہ پاکستان میں اس وقت ہائپر انفلیشن تھی عمران خان کے دور میں دوزار اٹھارہ میں آپ کو پتہ جب شروع ہوا تو شہباز شیف یہ کہا ہے کہ نکلا باب جانے اور بجلی جانے دوزار تینہ میں بلکل اس نے وہی واردات کی سارا خاندان لندن میں بیٹھا ہوئے وہاں نیرو جس طرح چین کی بانسری بجا کے روم کے جلنے کا انتظار کر رہا یہ وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں عوام سے انتقام لے رہے ہیں اور اس وقت نے صرف ایک ہی معاملے میں دلچسپی ہے ایک کیسز میں عدالتوں میں اب عدالتوں میں کل عمران خان کا کیس ہے عمران خان نے اپنے وقلاء کو پیغام دے دی اب بڑا سیدھا سادہ صاف کہ اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم ہائی کورٹ دونوں پہنچ جائیں اور دونوں چیف جس سے مطالبہ کریں کہ عمران خان کو رہا کرنے کی صورت میں کورٹ میں پیش کریں کیونکہ ان کی بارداد ہے کہ دوسرے کیسز میں گرفتاری کریں اور یہ اگر کورٹ میں پیش نہ کریں وہیں سے اگر گرفتار کریں تو یہ پھر معاملہ کیونکہ توشہ خانہ میں کال عمران خان کو رہائی ملے گی جو ہی کیس شروع ہوگا اب سارے شوائد ہیں اب یہ دو نمبری کریں گے اب عمران خان سے جو جی ایٹی کی آپ کو پتہ سپیشل تفتیش ہوتی رہی وہ بار بار ہی پوچھتے رہے کہ جو نو مہی کے واقعات میں کون لوگ تھے تو عمران خان نے تو اس کا بڑا صاف واضح جواب دیا کہ وہ لوگ تحریک انصاف کے نہیں تھے اب آپ جانیں ان کی دکھائیں ویڈیوز کون کون لوگ تھے ہم تو سارے کنڈیم کرتے رہے اب جا جا آمیر فاروق کے نام کو بدنام بچانے کے لیے پروپیگنڈا ٹیم پوری اترائی کہ جا جا آمیر فاروق پر دباؤ بھی بڑھا ہے جائے کہ خان کے کیس پر اس نے سٹینڈ لینا ہے آئی ایم آمیر کے نام سے وہ اس کیس کو تباہ کرنے کے لیے مختلف اکاؤنٹ بنا کر ایک نئی سکیم کے تحت اکاؤنٹ جس طرح وہ پہلے صدر آریف علیوی کی ٹویٹ کے جواب میں آپ کو بتا ہے انہوں نے اکاؤنٹ بنائے پھر سسپنڈ کروائے لیکن جب آپ کو بتا ہے جسٹس موسین اختر کیانی نے جب تریان وائٹ کیس دلائل کے ساتھ اس کو اڑایا تو اس کے خلافے نے ریفرنس بھیجا آج جسٹس آمیر فاروق کے دفاع میں یہ لوگ آ چکے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ فاروق میتہ صاحب یہ سارے کیسز فکس کرواتے ہیں فیصلے کرواتے ہیں درمیان میں وہ راستہ بناتے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کریں جج آمیر فاروق صاحب کے لئے اور اب دیکھیں کل کا دن بڑا اہم ہے جج دلاور کا فیصلہ پہلے ہی غلط قرار دے دیا گیا اور یہ بھی آمیر فاروق صاحب کی ایک چال تھی تاکہ وقلہ تحریک نہ بنیں لیکن لطیب خوصہ صاحب نے اسے ناکام کیا وقلہ تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا اب جماعت اسلامی دو ستمبر سے اپنی تحریک میں گائی کی خلاف شروع کرے گی ایم کیو ایم اتحادی ہونے کے باوجود عوام کے ساتھ چلنے پر مجبور ہے اب ایسے حالات میں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے یہ کہ عمران خان سے بات کریں کیونکہ اب ان کا ایک ایک راز کھل کے سامنے آرہا بھی اب وہ دیکھیں وہ جج ہمائیو دلاور کی ایک درخواست دی اس نے ٹرانسفر کی اس نے درخواست کی کہ جی مجھے سپیشل عدالتوں میں لگا دے وہ درخواست دیکھیں میں وہ تین چار دفعہ پڑھیں آپ کو اس میں انگلیش گریمر کی کوئی تقریبا آٹھ دس غلطیاں نظر آ جائیں گی اب یہ ان ججز کی وقلہ کی بڑی کومن ہے کیونکہ وہ اکثر خود ہاتھ سے تو لکھتے تو یہ حالات تو یہ ہیں نہ تو یہ زیادہ وہ پڑے لکھے ہوتے ہیں نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں البتہ یہ شوٹ کٹ استعمال کرتے ہیں اور جب انہیں درخواست کمپنی کے لوگوں کی آپ کو بتایا انگریزی بہتر ہوتی ہے بظاہر تو وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں لیکن دیسی انگریزی زبان پسند کرتے ہیں بولنا برطانیہ کے زیرے تسلط رہے ہیں تو ان کی انگریزی والا احساس کمتری موجود ہے لیکن یہ وجہ ان کی لکھائی ذرا بہتر ہوتی ہے عمران خان کی خلاف جو تیس صفات کا فیصلہ ہے وہ جج ہمائیوں نے تیس ملٹ میں تیس صفے لکھے گریمر کی ایک غلطی بھی نہیں اب صاف حاضر ہے وہ اس فیصلہ اسے لکھ کے دیا اس نے صرف سنانا وہ سنا کے اپنی واردات کر کے نکل گیا اور واپس آگے سپیشل ہدا بھی لے لے گا اب کمپنی کی سب سے بڑی جو ترجیحات میں سے ایک چیز ہے وہ اپنی ساکھ پہال کرنا وہ اس معاملے سے نکلنا چاہتے ہیں فیس سیونگ چاہتے ہیں لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ بظاہر تو سامنے پولیس کر رہی ہے یا نگران کر رہے ہیں یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کر رہی تھی لیکن انہیں آپ بیچ سے نکالنے کے لیے یقین کریں اس کا حال ایک ہی ہے وہ ہے عمران خان کے پاس عمران خان ہی انہیں فیس سیونگ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں اور معاملہ پھسا بھی صرف یہاں پہ ہے کیونکہ بائزت طریقے سے اگر کوئی راستہ نہ ملے تو پھر وہ نکلیں گی نہیں بائزت طریقے سے نکالنا ہو تو دیکھیں جساں مشرف صاحب کو ذرداری نے نکالا تھا اب دو اچھی خبریں شہزاد اکبر اور علی نواز کے دونوں بھائی واپس آگئے اور میرے خلال میں کمپنی کو ابتدا بھی یہاں سے کرنی چاہیے عمران ریاض کو رہا کریں یہاں سے اعتماد بڑے گا ساکھ بہال ہوگی اب یہ جو الیکشن کمیشن کے فروری میں انتخابات کریں گے فروری میں انتخابات کرنے تو سروے کیوں بند کروا دیل ہوگے لیکن بڑے بڑے قدم اٹھائیں عمران ریاض کو رہا کریں عمران خان کو جیل سے باہر لائیں انہیں اس میں فائدہ ہوگا یقین کریں اس میں بڑا فائدہ ہوگا انہیں امیج بہال ہوگا عمران ریاض باہر آئے گا تو انہیں بجائی ہے کہ جو غم و غصہ عوام میں ہے اتجاج ہے وہ بڑی اتک تھنڈا ہوگا طاقت سے یہ مسائل کبھی صورت حل نہیں ہو سکتے جو مرضی کر لیں آج انہیں نہ سمجھ آئی کر رہے ہیں اب اپنی یہ بھی نکلیں اور عمران خان کے پر کیسے جنہیں عوام کی زندگی آسان کریں عوام اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہوں گے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کریں اور مایوس آپ نے نہیں ہونا انشاءاللہ جو جیت ہے وہ حق کی ہوگی ہمیشہ کی طرح اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ